اسلام علیکم ناظرین سلسلہ جاری ہے آئے روز جڑی پیٹرولی مصنوعات ہیں ان دی قیمتہ اضافہ دینال دیگر اشیاء دی جڑی قیمتہ ہیں ان پہیاں ان دے ویچ بھی اضافہ ڈیکن ویچ اندہ ہے آج جیسا گال کرے سوں ملتان دے شہری جیڑا کے بزارہ بے خریداری واسطے ہیں اندین او اندین حکومتی پالیسیاں کو کمیں ڈین دین تے کیزی میں اندین قوت خرید ہے کہنا تمام تر چیزیں جانن واسطے ہیں اسا شہری انال گال کرے سوں چل دے سے مزید جیڑا کے خریداری واسطے ایتھا آئے ہوئن شہری اساں اگر گال کروں ملتان دے پیسے ملتان دے مکلی بزارہ بے سارنال شہری موجود ہیں اساں انہا کنے جاندے اسلام علیکم جی اچھا سر تساں اڈیسے سو تساں پھل گنن آئے کیا ایتوڑی پہنچ ہوئے ہیں یا کیا آخ دیوین چاندی پھلان دے ریٹ ہر چیز دے ریٹ جنہا ڈے بائی ڈے وزے پہنے پچھلے جو میں کوئی بیئر ریٹس ہیں آج بیئر ریٹس ہیں نا تے ہر چیز ریٹ سبزی صرف پھلنا دے نہیں سبزی دے ہر چیز دے ریٹ بہن زیادہ ہے حکومت کو چاہیدہ اندھے تے کنٹرول کریں عوام کو چاہیدہ ہے کہ تھوڑا جائے اندھے تے خیال کریں منافع اتنا زیادہ ہے کہ ہر چیز جو پچھلے مہینے ہفتے ایسا سو روپے گی دیو آج ایک سو ویر پہ مل دی پہئی اچھا ایڈیسے سو کے ایک کیمتہ جڑی ودی ہے پہنچہ کیا سمجھ دے ریٹ جڑھا ہے کرنسی دو ڈے بائی ڈے جڑھا ہے نا اون دے فرق پہنڈا پہ ڈالر مہانگا تھی نا اثر ہر چیز تے پہنڈا پہ نا صرف تاڑی سبزیاں پھل نہیں بلکہ اجناس ہر چیز مہانگی تھی نی پہ یہ نا تیس پسٹو فال تو آئی تنک جلے نا کہ اپنی کرنسی کو کنٹرول کرنا چاہیدہ ساکو نا کیا حکومت کو تساں کیا آخنا چاہیدہ کیونکہ تساں روزانہ دی بنیاد دے ہوتے ج یا نا خریداری کرنے پہ کیا آخنا چاہیدہ حکومت کو کیا پولیسیاں گن کے آمنی چاہیدی ہیں یا انہا دی قیمتہ گھڑ کرنوا سے کیا کرنا چاہیدہ فرسٹو فال دی اپنا اکانومی بجٹ جڑھا ہے وہ کنٹرول کرنا چاہیدہ کئی گھردہ بجٹ جڑھا ہے او تساں ادھار تے چلے سو یا نقصان تے چلے تو ظاہرکر انہیں اثرات تا پوسن نا تے آخر کار اثرات جڑھا ہے وہ سارے سارے عوام تے پوندے پہن نا بیوروکریسی باقی سارے تے انجوائے کرنے پہن ٹیکس عوام کو دیندہ پہن بچاڑے گھریب آدمی او اصل نقصان کرنے پہن تے بجٹ کو کنٹرول کرنا چاہیدہ غیر زوری اخراجات جڑے ہیں انہا کو کنٹرول کرنا چاہیدے یہ جو کرز دی ہے کہ کرز دے ہوتے ہی اصلا بجٹ چلاونے ملک چلاونے این عادت کو تبدیل کرنا پہوسی بلکل بہت اچھی کہا ہے کہ این عادت کو تبدیل کرنا پہوسی کہ حکومت کو چاہید ہے کہ اپنے اخراجات دے ہوتے بھی کمی جانا لائی بن جات جڑی چیزیں ان پی اندھے ہوتے کنٹرول گئے سارے نال ہوروڈی شہری موجود ہے نا سہی ناکنے جان دے تھے اچھا سر تسائی ایڈرسیسوں کے جڑی مہنگائی ہے اندھے ہوتے کیا آخنا چاہدے مہنگائی سر بہت زیادہ ہے لیکن عام آدمی کے بارے میں کوئی بھی حکومت جو بھی آتی ہے عام آدمی کا بلکل کوئی خیال نہیں کیا جاتا تو اب میں انٹرک کیا ہے میں نے گریجویشن کر رہ رہا ہوں لیکن میں ریڈی لگا رہا ہوں میں نے ہر جگہ اپلائی کیا ہے لیکن میری جوپ نہیں لگی تو اسی طرح حکومت کو چاہیے کہ مہنگائی کو کنٹرول کریں ہر چیز دن با دن مہنگی ہوتی جا رہی ہے اچھا یہ ریڈی اگر توڑی ہے یا تو ساں ریڈی لینے دے ہوئے کیا گاک اون فلو نال اون اندھے پین جی میں کے پہلے جرانا عام دینا ویچند ہیں نہیں نہیں گاک کی جو کسٹمر ہے نا وہ ان کی ریش ہو کام ہو گئی ہے پہلے کی نسبت لوگوں نے بہت کم خرید و فروخت کر رہے ہیں پہلے کی نسبت پہلے لوگ صحیح خرید و فروخت کر رہے تھے لیکن اب مہنگائی دن بزن بڑھ رہی ہے تو ان کے یہ بھی خرید و فروخت کی ریشو بھی کم ہو گئی ہے اچھا یہ ڈیسیسو کی خرید و فروخت تسان رہ دے ہوئے کے گھر تھی گئی ہے کیا چیزیں جڑی ہیں منڈی ویچ تسان خریداری ویچ دوہ دے ہوئے اتھا ہمیں مانگیا ہیں ان پییاں یا شہری آگ دن کے خود ساکتہ مہنگائی د تو اس لئے آسے جیسے ہمیں منڈی سے پرچیز ہوگی ہم آگے بھی ویسے کریں گے تو انہیں چاہیے کہ جو اوپر لیول پہ جو لوگ ہیں نا جیسے تاجر بیٹھے ہیں اس طرح کے لوگ بیٹھے ہیں وہاں پہ مہنگائی کو کنٹرول کریں تو آگے بعد چلے گی نہیں تو اس طرح تو جیسے ہمیں آگے چیز ملے گی ہمیں آگے ویسے سیل کریں گے بلکل دکاندار جڑے ہیں ان پی او منڈی ویچی جدو چیز مانگی مل سی تے کیوں جیانا وکی میں سستی ویچ سکتہ نا اور بھی مجود ہے نا سا ہی نہ کرنے جا دے اچھا ہی سب تسوہیں ڈیسے سو کے حکومت دی جڑی مہنگائی اور آگ دی ایسا کنٹرول کرنے دے تو سمجھ دے ہوئے کہ حکومت کنٹرول کریں دی پہی میں سمجھ دے کہ کنٹرول بلکل ہی کہنی کریں دے پہ اے جڑا ہے نا سیاسی پارٹیاں ہونے ہک بید ہوتے اعظام لینے کہ او پکھا گے او لوٹ گے تے جڑا ہے اسا ایماندار ہیں اسا سچے ہیں اسا پہلے جڑا ہے نا اسا آدھے آسے کہ جڑا عمران خان جڑا ہے لٹی ویندے لٹی ویندے میں سپورٹ کرنے نون لیگ ہوں سب بہتر سمجھ دا ہم کہ یار انہوں نے پچھلی دفعہ جڑا ہے عوام کو بڑا سہولت دیتی ہے تہین دفعہ بھی ایسا آدھے ہیں کہ جڑا نے تبدیلی دے نارا ختم دیونا چاہیے تھے تے نون لیگ آنے چاہیے دیے لیکن آتھ گئی ہے لیکن انہ تو بھی زیادہ انہ نے کام کر رکھے ہون تا جڑا ہے نا پانی سہر تو اٹھتے چاڑے گئے چکے ہون پانی سہر تو اٹھتے چاڑے چکے بڑا پریشان ہے روزی واسطے میں بھی ریڈی لینے تھے ٹھیکے پہلی تھا آدھے آسے صبح دلہا کے دوپیر تک یڑا ہے سادہ سودا وکھ ویند آئی رات تک کھڑے رانے تو سودا نہیں بھی گیا کیا سمجھ دے ہوئے کہ سودا نہ وکھندی وجہ نال کیا مہنگائی ہے یا کوئی اور وجہ ہنڈرڈ پرسینٹ یہ گال ہے کہ مہنگائی ہے اے ہونہ میں نون لیگتا تاکو آدھا پہ سپوٹ رہا کہ میں انہوں سے سوال کریں بھی تسا آدھے پہو بھی اندیں معایدے تھے ہیں اندیں دس تکھت ہیں اور دس تکھت شو کرو دساؤ عوام کو دکھاؤنا کہ ہاں بھی دس تکھت ہیں کہ اندیں بھائی تو جڑا ہے نا مہنگائی تھی اندیں پہی ہے اون مہنگائی دا ثبوت رکھاؤ پالا ساکو ہاں بھی تسا سچے ہو جھوٹیں جڑی نیوار دی اسمبلی اٹھاران دی جڑی اسمبلی ہے سلیک تھے اٹھاران دی جڑی نیوار دی تبدیلی تھا یہ ہونڈی بھائی تو لاغے آج تک بھی کوئی بھی کنٹرول کوئی نہیں مہنگائی تے شروع شروع ایک آکھا یہ کہ جڑا ہے نا اے تھوڑا وقت ریتا بنے وقت ریتا بنے وقت رہے گی تے او چلے بھی گھن وقت رہے گھن کے اون تو بات اے آگے اندنے بھی لینڈ چل پائی ہے اچھا اے ڈسو کے مہنگائی گھٹ کرنے مہنگائی گھنٹ کرنے ایسا آتا ہے ریڈی لامنا لے ساکو اٹھے لگا تو ساکو پتہ گئے نہیں کیا تیندہ پہ کیا نہیں ساکو دے پتہ مہنگائی تیندی بھائی ہے مہنگائی کیڑی بھائی ہے مہنگائی یہ ہے ڈالر مہنگا تھی کے پیٹرول مہنگا تھی کے پیٹرول کو تسا ناو داؤ تسا اپنے پرانے ریت رکھو باقی انتظام آج ایڈ تو آرے مہنگائی تیندہ پتہ گھٹ کرنے مہنگائی تیندہ پتہ گھٹ کرنے مہنگائی تیندہ پتہ گھٹ کرنے مہنگا تیندہ پتہ رکھو مہنگائی بہت ہے پیٹرول مہنگا ہو رہا ہے دن بہت دن گئی مہنگا ہو گیا ہے بہت مہنگائی ہے ان سے حکومت نہیں سمالی سمالی جاری نہیں انہا کہنے کیوں نہیں ہوگا آہ دن اسا ماہرین ان پر ساڑھے کہنے ساڑھے حکومت سمال سکتے سار یہ نہیں سمال سکتے یہ صرف اپنے کیسز ختم کرانے کے لیے آئے ہیں یہ اور ان کو عوام کا کوئی وہ نہیں ہے ان سے مہنگائی نہیں سمال رہی سار یہ ابھی دیکھنا سنے کے تین سو دس تک پیٹرول ابھی جانے اوپر تو مہنگائی آگے بہت آنی ہے لیکن ان سے حکومت نہیں سمال رہی اپنے کیسز ختم کرنے کے لیے آئے ہیں تو ان کے بس کی بات نہیں ہے حکومت کرنا عمران خان جب تھا اس نے ڈیٹھ سو سے اوپر پیٹرول نہیں جانے دیا اچھا اے ڈیس ایسو کے ایم مہنگائی دے دور میں توڑے گھردہ گزر بسر آرام نل تھی سکتا ہے یا مشکل ہے بہت مشکل ہے بھاجن بہت مشکل ہے اس مہنگائی کے دور میں بہت مشکل ہے اور لوڈ شیڈنگ بھی آپ کے سامنے ہی ہے بہت ہے تو عمران خان کے دور میں لوڈ شیڈنگ بھی نہیں تھی کیا ہی حکومت کو میں ایسی ڈیمنا چاہتا ہوں یہ ان کے بس کی بات نہیں ہے یہ بہت گلت حکومت ہے یہ بلکل جڑا ہے نا تمام طرح شیریہ دا اپنا ہے پیا کے بھگوڑے ہیں ان پہ شیریہ آگ دن کے نا اہل ہیں ان پہ زیری گالے انہ دا اپنا غم و غصہ جڑا نا اپنی جگہ دے ہوتے کیونکہ مہنگائی دا جڑا آ توفان ہے او نا تمدہ پہ سرنا لوڈ شیری مجود ہے انسا انہا کنے جاندے دے اچھا اے ڈیس ایسو کے ای مہنگائی دے توفان دے بیچ کیا گھر دا گزر بسر تھی نہیں ہو سکتا اور مزدور بندیاں ہیں جو کوش کمانی ہے نا اس کو ہوتے اتنے گھو دے ریٹ جڑے اتنے اپی ہوندے جڑے پہ ساری کمائی دے سرف وہ گھو لے رہے ہیں سارت دن اُتھے کھڑو کھڑو دے ایس تا نا اپی ہے جڑے سٹور ہم بڑھائی کھڑیں انہاں دے نا اور ایک گھو دے لیں دیتا رہو آدین ہیدار بارہ سور پہتے دے چیز لاؤتی سی پہلے چیز لاؤتی ساں گھو مل دے بعد ایک گھو آٹا مل دے تو اور لینا اتنی ہوں دن پائن پائن سو بندہ کھڑا ہوں دے پائن پائن سو عورت کھڑے ہوں دے اے تا اپنے کار کر دی جو ہے نواز شریف تی کار کر دی تو تیوی انہاں نے بلکل پانی پھیر کر آگڑی تے اے نواز شریف تی کی تی کر دی بھی بنیا کر آگڑی تی اچھا اے ڈیسے سو کے اے جانا پچھلی حکومتہ دی ساری ختم تھی گیا وہ آدین کے ایسا غریب کو ریلیو ڈے ون واسطے بھی پیسے دیندے پیسے سب سیٹی دیندے پہ اگر عوام نے چیزوں گھنی آئیں تا کیا تو سا کیا سمجھ دے بھی انہوں کو باس آنی مل ویندی یا نو چیزوں کیا باس آنی مل دی ہو تب وہ جہاں پیسے دیندے وہ چیزیں اے اینہیں ایک بہانہ بڑا ہے کہ ڈھونگ رچا ہے حکومت نے جے ایسی طور نالے کر رہے ہیں وہ کر رہے ہیں کوئی کیسے نال تاون نہیں ہو رہی ہے کیسے عوام نال تاون نہیں ہو رہی ہے زبردست ساڑھے نال ظلم کر رہے ہیں پہلے پی ٹی آئی نورندیا سے اے اوستے پیو نگلے اے ایسی حکومتہ دلیل اخوار کر رہی ہے میرا ووٹ بڑے تو میں نواز شریف دین نگلے لگا لیکن اس ٹائم میں اتنے دلیل اخوار ہو رہے ہیں شرم ساری وقریوں עם دیئے آزا نون لیک نون لیکر کر کے آزا هرا ہر پاس شرمندی ہو گئے میرا ووٹ بڑے تو میں نواز شریف دین کلے لگا لیکن اس ٹائم اتنے شرمندی ہوئے کرنے پی ٹی آئی چیزیں پولیسی ہندے ڈیفرنڈ کرنا بہت مشکل جانتی ہیں سرنا لوہر بھی شہر مجود ہیں نسائی نہ کرنے جاندے سے آجا صاحب تسائے دیسے سو کے کیا سمجھ دے حکومت کو کیا کرنا چاہید ہے مہنگائی کیویں کابو کرے ہیں مہنگائی کیویں کابو نہیں ہو سکتی چلے عمران خان ہائیتا چلے شاملو اعلان دا کردائی بھئی ایش ہے مہنگی ہو رہی ہے ایتا کوئی اعلان نہیں کرتے ہیں شاملو ایک ریٹ و دیکھڑے ایک قانون نہیں ہے حکومت یہ چلے گی انسان ہوئی چلے میں امران خانے میں اکترم چلائیتا ہے چھے مہینے ساتھ مہینے چلائی سی انہیں اعلان دا کردائی بھئی ایش ہے مانگی ہو رہی ہے اور پرسوراز بڑھول بدہ ہے اسے نہیں بتایا راتی ستے صبح اٹھے بھئی پینتری چونٹری پر شاڑ گیا یہ تریکیتا نہیں ہے ایتنا مہنگی بہت ہو رہی ہے ایتنا سام پریشان ہے آپ کو زیادہ پریشان ہے یہ مہنگائی دے دور ویچ کیا تو سمجھ دے گھارا لینے گزر بسا تھے نہیں چل سکتا گھر دے سکتا اکتا نہیں چل سکتا ان کو بیتر ہے وہ امران خان ٹھیک ہے بس کیا آگنا چاہ سو یہ حکومت امران کو بیٹ کر دے گا ہے چوپ پر گھر چلے جا بس بلکل جا انا چوپ کر کے گھر جا انا حکومت چلی بنجے غم و غصہ شہری ہیں دے ویچ بون زیادہ پایا ویند ہے اساں گال کرنے دے پیسے مہنگائی دے ہوتے زہری گالے جدو جی مارکیٹا دے ویچ اگر گھی ہے پیا یا آئیل ہے پیا ساڑھے چار سو پانچ سو چھی سو رپیتہ کلو تک جا انا محسر ہوسی عام غریب عوام کو تو کمیں جا انا چیزیں چل سکتے ہیں یہ میں ہی مزید بھی اگر گال کروں تے جڑی باقی چیزیں ان پر پھالیں ان پر سبزیں ان پر یہاں مزید بھی جڑی آنا مانگے تھی اندے ہوئے دکھائی دے ساڑنا انہور بھی شہری مجود ان پر خریداری واسطے آئے ان اساں دیکھ دے تھے کہ اے اندے ہوتے کیا آگے دے ساڑ تو ساں خریداری واسطے آئے ہوئے مہنگائی تک ہے نا اسی مہنگائی تا ہے ساہیں لیکن مجبوری ہنو خریدنا تا ہے کھاؤنا بھی تا ہے حکومت آگ دیئے مہنگائی ایساں عوام کو سستی چیزیں دے ریتی ہیں ریلیف دینے پہ مہنگائی بہوں میں کیا حکومت کو کیا آکھنا چاہتے ہو کیا پیغام رہ میں حکومت کو یہ آخر چاہتا ہے کہ تو ساپنے خرچے کم کرو ہر شاہ عوام اتنا پاؤ میر بانی تھوڑی بلکل خرچے کم کرنے تھے اپنے اخراجات گھڑ کرے سن تھے اوہا ریلیف عوام کو ڈیویں اے بہت زیادہ مطالبہ اندہ پیسہ نا لوڑ بھی مجود ان پیسہ انہا کنے جان دے تھے ایڈیس ہو کہ تو ساں انہا بزارہ میں مہنگائی دیکھئی بلکل سر دیکھئیے کہ ان کرو غریب بندہ دے سویسے یہاں کچھ نہیں کر سکتا وہ ایک تو دفعہ ہل جاتا نا یہاں جس ہم ریٹ سنتے ہیں پیٹرول سے علاوہ آپ ان چیزوں سبزیوں کو ریٹ سنو تو بندے کے اقل ہران جوتی ہے آپ آم بیچ رہے ہیں جو پچاس بکتہ وہ اسی بکر ہے جو اسی بکر ہے وہ سو بیچ رہے ہیں اور مہنگائی بڑھتی جا رہی ہے گھٹرے نہیں آرہی اچھا مہنگائی ودی ویندی اندہ حل کیا ہے حکومت کیا کرے آخر عوام جو ہے چھپ کر کے بیٹھی یہ عوام کی برداش ہے جب تک یہ روڈوں پہ نہیں آئے گی انہوں نے نہیں ہٹنا اور یہ عوام ایسے ضلیل ہوتی رہے گی پیسے والے آدمی تو کھا رہے ہیں جو تازی کرنے لیں وہ کیا کریں گا سر نہیں آہ تسان ایڈیسوں کے تسان اپنا جیڑا آمد نہیں ہے اندھے ویڈ گھر دا گزارا رامنل کر سکتے ہیں سر علال میں تو کر لیتے شکر الحمدللہ باقی آپ خود سمجھدار ہو کہ بندہ بجلی کا بل بھرے گا یا گینس کا بھرے گا یا گھی لے کے چینے لے کے آگے راشن لے کے آگے گھر گا یا این حکومت کو کیا آکھنا چاہتے ہیں سر علیہ قدومت کی یہ چاہتے ہیں کہ یہ پیغام ہے کہ مہربانی کرے ایک یا تو پھر کھانے پینے میں کوئی منگائی سستی کریں یا پھر کوئی پیٹرول ڈیزل میں کریں اب ریڈے والے بھی ایسی ہر بندہ مجدور ہو رہا ہے پیٹرول کی طرف سے بھی اور کھانے پینے کی طرف سے بھی بلکل بہت زیادہ پریشانی ہے پہ مہنگائی زیاری گالے پیٹرول دی قیمتہ ویچ اضافہ تھی سی تے باقی چیزیں دے بیچ بھی جڑیانا اضافہ تھی ایمیں ہی سلسلہ جاری ہے شہریان دے نال اصان بھی گال کریں دے پیسے شہری جڑیانا تمام تر چیزیں یہ آگ دن کے حکومت کو چاہی دے اپنی پولیسیاں دے نظر ثانی کریں چیزیں دی قیمتہ جڑیانا گھڑ کریں تاکہ ریلیف جڑیانا عام شہریانا تک عام عوام تک انہا تک پہنچ سکے اگر گال کروں تے بہن سارے ایو جے بھی شہریان پہ جڑے آگ دن کے جڑے ریلیف دے نا دے اشیاں مل دیا پیین او گھنٹوں لائن ویچ لگن تو باوجود بھی ساکون نہیں مل دیا کیونکہ اتھا بھی مزید اضافی جڑیانا چیزیں دا تقاضہ کی تا ویند ہے کہ عوام جڑائے ہن آٹا یا گھی یا چینی گینے یا باقی چیزیں گینے ایمیلے بریک دا ویلہ تھی گیا بریک تو بادوالہ سونتے مزید بھی اندے دے گال کرے سون چل دے سے بریک آلے پاسے ویلکم بیک ناظرین تصورے دے پہ وسیف دی آواز تے میں ہاں توڑا اپنا ہوش جھرید ملک آج دے پروگرام ایسا گال کرنے دے پیسے جڑی اشیاء دے مردو نوشنی کیمتہ میں آئے روز اضافہ ڈیکن میں چند ہے جی میں پیٹرولنگ مسنوہ دی کیمتہ میں اضافہ ہوندہ ہے اوہیں ہی باقی دیگر اشیاء وی مانگی تھی ویندیاں تے عام غریب عوام دی پہنچتو دور تھی دیا میں ایسا شہریہ نالوی گال کرنے پیسے شہریہ نالوی گال کیتی پہلے کہ کی میں اوئی تمام مہنگائی کو ایمی تمام چیزیں کو دیکھ دیں سرنل موجود این اینا کنے جاننے کوشش کریں دے سے ایسا تھوڑے ڈسے سو کیا تسوہ ہی تخریدہ رہی باستہ ہے کیا سمجھ دے ہوئے مہنگائی ہے مہنگائی ریٹ تو بہت زیادہ ہے پیاز کا ٹیمارٹر کا پچھلی ہفتے سے اس دفعہ زیادہ ہے کیا سمجھتے ہیں کہ کیوں یہ ریٹ کیوں زیادہ ہے پیٹرولنگ مسنوہ دی کیمتیں بڑھتی ہیں یہ کیس ہوئے ہیں پیٹرولنگ مسنوہ دی کیمتوں کی وجہ سے ہر چیز پر پریشر پڑھتا ہے ہر چیز مہنگلی ہوئی تھی ہے اور ابھی جیسا کہ ان کا پروگرام ہے تیس جون تک تین سو دس روپے کتنے کا تو عوام کا تو بہت برا حال ہے اور اس دفعہ جمعہ بزار مدرش بھی بہت کم ہے نسبت پسلی ہفتے کے کیا سمجھتے ہیں کہ قوت خرید کم ہو گئی ہے یا کوئی اور وجہ ہے جس کی وجہ سے حالات ہی بہت خراب ہیں عوام کے پاس پیسے ہی نہیں عوام کھا لے یا جی لے یہ بہت برا حل کیا ہے عوام کا بلکل بہت کھالے کے حکومت جڑا ہے پیا یا عوام جڑا ہے پیا وہ کھا گنے یا جی گنے زیری گالے اگر خندی ہے جیون واسطہ ہی خندی ہے تمام تر چیزیں ہی ہیں یہ انتے مزید بھی ایساں کوشش کرے سوں کہ جانا شہرین آل گال کروں کہ کھویں اے تمام تر چیزیں ایساں جلدیاں پیان اچھا تسان ایساں کے خریداری واسطے تسان آئے ہوئے انہاں بزارے میں مہنگائی تا کہنا ہوسی انہاں بزارے چیزیں مہنگائی ہے بزاراں لوگھاٹے ہی تھوڑی جائی بس یہ میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے اور کچھ کہا ہے نہیں تھا اچھا ایساں کے مہنگائی جڑا ہے یا عوامی میں جھوڑ بولیں دی نہیں مہنگائی بہت ہے پیاز کی ہی قیمت دیکھیں ایک غریب بندے کے لیے پیاز آلو بہت معنی رکھتے ہیں پیاز بھی ستر اسی پہ پہنچ چکے ہیں آلو کو دیکھیں پچاس ساٹھ پہ پہ پہنچ چکے ہیں ایک غریب بندے کی صرف یہی ہوتی تھی پیاز بنائے آلو بنائے اب وہ اس سے بھی کاثر ہے اچھا ایساں سے تو حکومت جڑا ہے وہ آخ دیئے کہ ایساں مہنگائی کنٹرول کرنوا سارے اقدامات کتن ریلیف نہیں دیں دیں تو کوئی نظر آئے مجھے تو کہیں سے بھی نظر آ رہا بجلی پانی کھانے پینے آپ تمام اشیاء سے دیکھیں آپ کو کہیں ریلیف لگ رہے اس سے اچھا تو میں یہ کہوں گے عمران خان کی حکومت تھی کم از کم ایک آئل کا جو ایک پیکٹ ہے گھی کا وہ بھی سٹیبل تھا فور ہنڈرڈ فائیو ہنڈرڈ تک تھا اب تو سکس ہنڈرڈ تک پہنچ چکے ہیں اب انسان جو سفید پوش ہے وہ تو بالکل ہی گیا اور غریب کو تو یہ چاہ رہے ہیں کہ ختم ہی کر دیں ملک سے مثلا غریب مقاو مجھے تو یہی لگ رہے ہیں غریب مقاو تحریک ہے ایک کرونا سے پہلے پریشان تھے اب مہنگائی سے بس اور کچھ بارے ملک میں ہے ہی نیس کے سوا حکومت کو کیا میسی ڈیونا چاہتے ہو کوئی پیغام کوئی کنٹرول کرنا چاہیے تھے یہ کیا آخنا چاہتے ہو بھئی حکومت تو دیکھیں ان کے اپنے خزانے ہیں ان کے لیے عوام کے لیے کوئی خزانہ نہیں ہے عوام سے ٹیکس بھی وصول کر رہے ہیں اور کوئی مہنگائی میں بھی ریلیف نہیں کچھ خیال کریں عوام بھی ایک انسان ہے بلکل مہنگائی دے کنٹرول کرنا چاہتے ہیں اگدامات کرنا چاہتے ہیں سنہا الہوروی خواتین مجود ہیں خریدارے واسطے آئین اچھا ایڈ ایس ایسو کے کیا مہنگائی ہے پہی جی اتنی مہنگائی ہے گریب بندہ تو روٹی بھی نہیں کھا سکتا جا آٹا ہے تو گھی کے انہیں گھی ہے تو آٹا کوئی نہیں اتنی مہنگائی ہے کو جمیر بانی کرو گریب بندیاں ہوتے کہ روٹی تو کھا سکے بجلی اتنی مہنگی ہے بجلی کے بلی ادا نہیں ہوتے اچھا اوہ آگ دن اساں عوام کشہریاں کو ریلیف ڈیونوا سے بڑے سارے اقدامات کریں دے پیسے کوئی توقع نظر آئیں ہم میں تو کچھ بھی نہیں دیا وہی مہنگائی کے علاوہ کچھ نہیں دیا اتنی مہنگائی ہے بجلی کے بلی نہیں پورے ہوتے روٹی نہیں پکتی گیس نہیں ہے بجلی نہیں ہے پانی نہیں ہے کیا کرے اوہام یہ جڑی آمدنی ہے گھارہ لیاں دی اندے پیچ گزارہ تھی ویند ہے نہیں بڑی مشکل سے ہوتا ہے وہ بچے بھی بھوکے بیٹھے ہوتے ہیں جو بجلی کے بلے اتنا بڑا کر دیا پٹرول اتنا مہنگا کر دیا گریب بندہ تو یہی کر سکتا ہے بچے بھوکے ہیں چلے بند ہیں بلکل بال بھوکے ہیں چلے جڑے ہیں بندے بھو اچھے گالے تھوڑی یا تساندہ سرے سوکے کیا مہنگائی ہے پہ مہنگائی تو بہت زیادہ ہو رہی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو پال ہی نہیں سکتے آج کل گریب بندوں کا تو یہاں پہ گزارہ ہی نہیں ہے کوئی مہنگائی کم ہو تو ہم جیسے بھی سانس لے سکتے کیا حکومت کو کیا میسی دیمنا چاہتے ہو کہ کی میں کنٹرول کریں مہنگائی دیوتے یا وہ کو کیا اقدامات کرنے چاہیے دیں بس مہنگائی کم کریں یہ آٹا گھی چینی ہر چیز کم ہونے چاہیے ان کے ریٹ کم کریں بہت زیادہ ریٹ ہے کہاں پہ جائیں ہم روٹی ہے تو کپڑا ہے تو وہ مہنگا ہے ہر چیز مہنگائی کے اوپر ہے مہنگائی اوپر ہی جاری ہے نیچے کوئی چیز نہیں آیا کیا سمجھتے ہیں کہ آنے والے دنوں میں مہنگائی کم ہوگی یا مزید اوپر جائے گی ہم تو یہی کہتے ہیں کہ مہنگائی کم ہو لیکن یہ آگے سے آگے بڑھاتے رہتے ہیں غریب بندے کہاں پہ جائیں کہاں سے گزارہ کریں میرے تو خود ہسمن میرے فوت ہو چکے ہیں اور میں بچوں کا جیسے گزارہ کرتی ہوں وہ مجھے ہی بتائیں کہ کراہ ایک گھار ہے کیسے گزارہ کریں اتنی مہنگائی ہے بہت زیادہ بیلکل بہت زیادہ مہنگائی ہے تمام لوگ کمیں گزارہ کریں ظاہری گالے مشکلات ان پہ یہاں بہت زیادہ مشکلات دے ویچ گرے ہوئے جڑے شہری ہیں ان پہ انہا کو رلیف واسے کوئی اقدامات بھی نہیں تھی دے اجا تو سایدہ سے سوکے ان عام بزار ویچ یا کتہ ہی بھی مہنگائی ہے یا کین بہجن مہنگائی اتنی ہے اتنی ہے کہ آپ کی سوچ سے بھی زیادہ ہے ان کو تو پنتالیس گاڑیوں کافر کافلہ دیکھ لیں آپ ان کو تو ہوشی نہیں ہے نا کیونکہ ان کو ان کو جیسے کہتے ہیں کہ تھوڑی سی پین بھی ہوتی ہے تو یہ لندن بھاگتے ہیں ایک بندہ چال رہا تھا اچھا کام کر رہا تھا تو سوہ سال ڈیٹھ سال میں کون سی قیامت ایسی آگی تھی کہ امریکہ نے آپ کی پتلونگی لی کر دی اور آپ نے رات و رات ریجیم چینج کر دیا ان کو نہیں ایسا کرنا چاہیے تھا کیونکہ سوشل میڈیا آپ جھوٹ بولیں یا سچ بولیں لیکن امام خود فیضہ کر دی ہے کہ کیا سچ ہے کیا جھوٹا ہے اچھا ہن حکومت آگی مہنگائی بھی آگئی یہ کو کنٹرول کرنے والا سے کمیں امام تمردی پر یہ کمیں گئے تھی سر آپ نے غلط کام کیا نا ہو گیا غلطی غلطی انسان سے ہوتی ہو گئی ہے تو اس غلطی کو صحیح بھی تو کریں نا آپ یعنی کہ ایک اچھا بندہ کام کر رہا تو آپ اس کو چلنے دے رہے ٹھیک ہم نو ڈاؤٹ کو اس کے پاس قیادت اس کے پاس اچھی نہیں ہے لیکن خود تو بندہ ایماندار تھا نا اس کو چلنے دینا چاہیے تھا سوا سال ڈیڑھ سال میں لوگ خود فیصلہ کرتے ہیں تو یہ غلط ہے بلکل جڑی ایٹم کیبنٹ بیٹھی ہے ان کو جانا کنٹرول کرنے والا سے کون کرنے والا پہ ہے یہ لوگ بھی سوال کرنے والا ان کے ملک میں جڑی چینج آئی ہے تبدیلی آئی ہے کون کرنے والا پہ ہے این ویلے بریک دا ویلہ تھی گیا ہے بریک تے چلنے سے بریک تے بادوال حاضر تھی تو تے مزید بھی گال کرے سوں کے مہنگائی دے کنٹرول واستے کیا اقدامات کرنے چاہیے تھے تے مہنگائی دے ناتھا منا را جائے سلسلہ جاری ہے ان دے نال عوام کیمی پیزدی پہ یہ چلنے سے بریک آلے پاس ہے مہنگائی دے ہوتے تھے مہنگائی کیمی آوام کو متاثر کرنے پہ یہ کیا شہری کیا آخ دین کیمی دین ان تمام چیزیں کو ایسا گال کرنے سے شہری موجود ان پہ اچھا تُساں رسے سو تُساں خریداری واسطے آئے وے خریداری کرنے پہ وے کیا اتھا مہنگائی ہے بھئی سر بہت زیادہ مہنگائی ہے اہیڈ چیزوں کے ریڈ اسمان پہ ہیں اسمان سے باتیں کر رہے ہیں پٹرول کی وے سے اہیڈ چیز کے ریڈ بڑھ رہے ہیں تیلوں کے پیکٹوں کے ریڈ بڑھ رہے ہیں کوئی پرسانی حال نہیں ہے مطلب اس حکومت کو ستیفہ دنا چاہیے الیکشن کر رہے فوراں ان کو اگر ان سے حکومت نہیں سمالی جاری ستیفہ دیں فوراں ڈٹائی سے بیٹھے ہیں سدائی آفتہ سارے مطلب بھی بیٹھے ہیں شہباز شریف حمدہ شہباز شریف مطلب انہ دے ستیفہ دو بات تو سمجھ دیں مہنگائی گھٹ ویسی ہمید ہے انشاءاللہ جی بہتر ہوسی ہے نظام یہ چوٹ مطلب آگیا چوٹ دروازے سے آئی ہے حکومت یہ ان کو سمالنا نہیں آرہا ہے پورا ملک اور پٹرول دن با دن پانچ دن میں بڑھا رہے ہیں دس دن میں بڑھا رہے ہیں کوئی روک ٹورنے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے مطلب وی آئی پی پروٹوکول میں جا رہے ہیں مطلب ان کا جو کہنا میں شاہ خرچی ہو رہی ہیں ان کی سو سو گاڑیوں کا پروٹوکول ہے پچا پچاس گاڑیوں کا پروٹوکول ہے پٹرول ان کا فری ہے بلکل عوام کی جو ہے نا وہ نقصان ہو رہا ہے سر ہمارے شہری موجود ہیں نسا انہ کا نہیں جان کی دے تو سا فیملی نال آئے وے خریداری واسطے بہت مہنگائی ہے اتنی مہنگائی ہے کہ غریب گندے کے آنے کی جگہ بھی نہیں ہے ایدھر کوئی آب بھی نہیں سکتا اتنی مہنگائی ہے پڑی در تو ساتھ کیا سمجھ دے وے کہ جڑی آمدنی ہے پہی جتنی بھی تھوڑی یا زیادہ ان دے ویچ گھر دا گزر بسر تھی سکتا ہے نہیں ہو سکتا بہت زیادہ مزدور بندے کے لئے تو ہے ہی نہیں اتنی مہنگائی ہے کہ ایک ٹائم کی ہوتی ہے دو ٹائم کی نہیں ہوتی دو ٹائم کی ہوتی ہے تو ایک ٹائم کی نہیں ہوتی یہ حال ہے ان سارے سچویشن دا ان ساری صورتحال دا ذمہ دار کو ہونے بھی پہلے تو عمران کھان آئیتے کچھ مہنگائی ہوئی تھی ہے اب نواز شربائیان اس سے بھی زیادہ ہو جا رہی ہے پیٹرول ہے تو گاڑی کبھی ہوتا ہے پیٹرول کے پیسے کبھی نہیں ہوتے پیٹرول کے پیسے جب کام پہ بھی جا سکے کہ اب تو اتنی مہنگائی ہو گئی ہے کیا یہ حکومت کو کیا آکھنا چاہ سو بس کچھ ان کو ہدایت آنی چاہیے کچھ تو مہنگائی میں کام کر دیں بلکل ہدایت ہم نے شایدی ہے کہ مہنگائی جائنا گھٹن سارنل اہور بھی موجود ہیں اینا کنے بھی جان گین دیتے فیملی نہ رہے اجا تو سا انڈیس ایسو کہ مہنگائی ہے پی مجھل مہنگائی بہت بہت زیادہ ہے عام بندے واسطے تجیبنا بہت سارا مشکل تھی گے میں ایک مزدور بندہ مسترین دا کام کرے میری ایک ہزار پی جاڑی ہے اس بات ہزار پی جاڑی تھی جاڑی تھی پہلے سارا گزر بسر بہت اچھا تھی نبی آئی کیونکہ ہزار پی جاڑی ہے دیکھو کہ ہون چی سور بے کلو گیو تھی گے ہون اگر اندھے جو پائیا کیوں بھی گنوں اندھے جو ہیک سو تری چالی رو پی دا تکیو ہے ساکو کام دے منجن واسطے پہلے سارا سور بے دا پیٹرول پہندا یہ سا دوڑی بہن دیا سے ہون ڈھائی سور بے لیٹر تھی دو سو پینٹی رو پی بھی ہے ہون ساڑا ادھے لیٹر تھی بے سارا گزارے نہیں تھی ہزار پی جو اگر ایک لیٹر پیٹرول کار گی نو تا پیچھا آٹھ سور بے جاڑی ہے آٹھ سور بے گار دا خرچہ تا نہیں چل دا کیا سمجھ دے وہے کہ پیٹرول دی کیمتہ گھٹنے چاہے دی انوالائے تیجہ گھٹن یا حکومت دی ناکس فالی زی مسئلہ اے ہے کہ انہوں کو یہ دیکھنا چاہی دے کہ جی میں انہوں نے بجٹ پیش کی تے آپ نے انہوں نے ریٹائرمنٹ افسران جیڑے انہوں نے پینسنے انہوں نے اضافہ کر دیتے ہون تو بعد اے ہے کہ جیڑے انہوں نے سرکالی ملازمان انہوں نے اضافہ کر دیتے انہوں نے دیکھنے چاہی دے کہ جیڑا آم آدھی میں مزدوری جار بندہ ہون دے واستے کو یہ اپنے جیڑے نا جی میں عمران خان نے پیکیج کر دیا اپنا جیڑے نا اپنے راشن پیکیج دا بانہ زار پہ بھی انہوں کو مل دیا تو یہ جی پیکیج کر دے راشن واسدے مزدورہ واسدے کوئی ایسے سہولیات کر دے جی میں عمران خان نے کڈین کر دیا یہ ہے کہ انہوں نے بھی آپ نے سرکالی ملازمہ کو دیتے ہیں عام بندے کو انہوں نے کوئی نہیں دیتے یہ سارے کل گھار زمین ہے ساکو زمین رہے تھے انہوں نے واسدے گھار بڑا ملتے پیاسے کوئی نہیں اچھا اے ڈس اے سو کے جیڑے یوٹیلٹی سٹور دے ہوتے باقی جگہ دے ہوتے چیزیں سستییں مل دیاں کیا توکو مل دیاں نہیں مل دیاں سار ساکو والدیاں ہوں ریڑتے پہ انہوں نے کیونکہ عام چیز تے لیڑنے نا دے ریڑتے انہوں نے نال ساکو والدیاں بھی اضافی سمانوی رلے گی نو جڑے اضافی سمان ساکو والدیاں نہیں گھنڈا ہوں دا اووے چاکو گھنڈا پہنڈا ہے یہ وجہ دوں گال دے والدی اتھا ہی آگئی کیا آکھ نچاندے ہوئے حکومت کو دوسران حکومت کیا آکھ سکتے ہیں حکومت کو یہ آکھ نچانے ہے کہ سارے جڑے آم بندے تو جڑے آم بندے مہنگائی تے کنٹرول کریں میربانی کریں خصوصی طورت حکومت کو جڑے آنا اقدامات کرنے چاہیے دیں سارے نال ہوروی شہری موجود ہیں توڑی این پاس آوے نے انہوں دے روڈے پیا تاکہ جڑے آنا شہری گزر دے اچھا ایڈ سیسو کے مہنگائی ہے پھر جی الحمدللہ پہرے تو کہتے تھے کہ پرانے پرستانے ہیں گا لیکن مجھے لگتا ہے کہ پرانے بہت پرانے آگیا ہے اس لئے انسان بہت تنگ ہو گئے ہیں اس مہنگائی سے مہنگائی دن با دن بڑھتی جا رہی ہے تو غریب امام کہاں جائے اور کیا کرے یہ تو ہمیں سمجھ نہیں آئی کہ ہم کیا کھائیں اور کس طرح کھائیں گھی آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح چھ سات سو روپے کلو اگر مزدور کی مزدوری سات سو ہو تو وہ گھی لے یا گھر کا خرچہ اور راشن وغیرہ کہاں سے پورا کرے ایڈ سیسو کے جڑے تو آمدری محدود یا زیادہ کیا گھر دا گزارہ تھی سکتا ہے نہیں آپ سمجھ دارے اندین علموں کامی گزارہ تھی نے گزارہ ہو ہی نہیں سکتا کیونکہ اگر مزدوری سات سو ہو وہ اپنا گھیو دا خرچہ پورا کرے بگایا اور راشن وغیرہ پورا کرے یا بجری دا بیل پورا کرے یا پیٹرول دا خرچہ پورا کرے اگر آمد منجان دا پیٹرول دا خرچہ لگ ویسی تقریباً ترائی چار سو رو پیٹرول دا خرچہ لگ میں دے تا گھر دا خرچہ کلو پورا کرے ان پر این حکومت دی کار کر دی کی کنے این حکومت دے اگدامات کنے پیٹرول دی جڑی قیمتہ ہیں ان پر ان دے ویچ اضافے دے نال ہی جڑی اشیاء دی قیمتہ ہیں ان پر او ود ویندی ہیں کیا حالات ان پر تساں آپ جانے ہیں شہری کیویں ہی تمام چیزیں کو دے دن جڑی ساری گالت ہے انہاں کیا کہ حکومت کو فوری توڑ دے ہوتے ریلیف واس سے اگدامات کنے چاہے دے تاکہ جڑا غریب امام شہری اوکو کچھ ریلیف مل سکے تا جڑا ریلیف دیوان دے داوے حکومت نے کیتے ہیں ان پر او عام امام تک پونچن واسطے بہن زیادہ مشکل ان پر لہٰذا این پروگرام ویچ اتنا ہی اگلے پروگرام ویچ نمی ٹاپک نار نمی چیزانال وال حاضر تیسون نمی جانال اللہ سونے دے حوالے موسیقی